ہمیں انٹرڈے میں کوئی پروفٹ ٹیکنگ پھر وہاں سے اچھال ایسا کچھ دکھا نہیں ایک نیرنتر چال ہم نے وازار کی دیکھئے اور اچھی چیز یہ رہی کہ جو دو پرمک سیکٹر سے آئی ٹی اور بینکنگ آج وہاں سے پرٹسپیشن ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹاک آئی ٹی شیروں میں رونک لوٹی ہے آپ دیکھئے اس کے سنگت حالانکہ مل گئے تھے ٹی سیس انفوسیس میں آج ڈیڑھ سے دو پرشنٹ کے آس پاس کی تیزی ہو رہی ہو اور اگر ہم سپیشل بینکنگ میں سرکاری بینکوں کی بات کریں تو اس بی آئی آٹھ سو روپے کے سپورٹ سے اچھا چلنا شیر اب سو آٹھ سو روپے کے آس پاس کبھا ہو گیا ہے اور آر وی آل بینک کی جگہ لینے کے جب خبر آئی ہے کہ کینرہ بینک اس کی جو شامل ہوگا نیفٹی بینک میں تو یہ شیر بھی دم لگا کی چلنا ہے لیکن کیا بازار میں جو ویڈیلٹی کا محول تھا کیا اس پر ہم ایک فول سٹاپ لگتے ہوئے دیکھیں گے یہ ایک پرشن ہوگا اور اس کا جواب لگیں اپنے ایک سپورٹ سے ساتھ ہی آخری کے ایک گھنٹے میں آپ کے لیے ٹریڈ کے موقع کہاں پر بنیں گے یہ جانیں گے اور تمام خبروں والے شیر بھی ہوں گے لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگلے ایک گھنٹے میں ہم کرنے کے حوالے ہیں دو بچ کے 35 منٹ پر ہم لے کر آئیں گے کلوزنگ کے ٹریڈ سینے کے اپنے ایک سپورٹ سے جانیں گے ان کی پسند کے دو دو شیر جہاں پر آپ کو ٹریڈ کر کے پیسے کمانے کے موقع بنیں گے اوپشنز کے چیمپئن ہوگا دو بچ کے 40 منٹ پر جہاں پر ایک بڑھیا ہم اوپشن کا ٹریڈ لے کر آئیں گے مارکٹ ایٹ 3 3 بجے 3 بجے 5 منٹ پر ڈیلنگ روم کا ہم حال سمجھیں گے اور 3 بجے 15 منٹ پر بیٹی اسٹی اور اسٹی بیٹی ٹریڈ ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے ایویٹس ٹو واش ہوگا 3 بجے 20 منٹ پر تو پورا کا پورا شو اگلا ایک گھنٹا ایکشن پیکڈ ہے لیکن بازار کی سمری کیا رہی ہے آج کی آج کی میجر ہائیلائٹس کیا رہی ہے یہ پانچ بڑی باتوں کے ذریعے آپ کو فڑا فڑ بتا دیتے ہیں کہ ایکزیکٹلی بازار میں ہو کیا رہا ہے تو آج ہم دیکھنے کی بڑھیاں تیزی ہے نفٹی ہے چوبیزار پین سو ستر کے آس پاس بھائی سو امکوں کے آس پاس کی ہم تیزی نفٹی میں دیکھ رہے ہیں نفٹی بینک قریب چار سو بھاگا ہے اور اس بی آئی سے آج بڑھیاں سپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج سرکاری بینکوں کا شیئر اچھا خاصا بزنگ ہے ایس ڈیف سی بینک کی بات کریں بڑھیاں تیزی ساڑھے سولو سو روپے کے اوپر جا کر رہا ہے سولو سو روپے سے ہم دیکھ رہے ہیں کی ایک بڑھیا مومنٹم ایس ڈیف سی بینک کے شیئر میں بنا ہوا ہے کچھ اور اگر ہم شیئروں کی بات کریں تو ریل اسٹیٹ آٹو میٹل آئی ٹی یہ تمام سٹاکس آپ کو آج بزنگ دیکھیں گے اور اگر ہم خاص طور سے آٹو کی بات کریں تو آئی شیئر کے نمبر سچے آئے تھے نئی جو ان کی لانچ ہے گوریلا اس کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور اس امید میں بھی یہ شیئر دوڑ رہا ہے آج 5-6% کے آس پاس کی تیزی آج شیئر کے شیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں آٹو میٹل آئی ٹی یہ تو شیئر چلی رہے ہیں ایک شیئر جو کل بھی چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے اور لگاتا تین دنوں سے ریلی ہے وہ ہے ٹرنٹ کا آج 10% کے آس پاس کی تیزی ہم ٹرنٹ میں دیکھ رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبر سچے آئے ہیں جو نتیجہ ہیں وہ بہت ہی ایکسائٹنگ آئے ہیں منافع ہو گیا کریب ڈبل 130% کے آس پاس کچھ ہالے ٹرنٹ کے یورپ کی بازاروں کی بات کریں سارے کے سارے بازار آپ کو اوپر دیکھیں گے ڈاؤ فیوچرز ایک اور سنکیت جسے ہم گروبال موڈ کو پرکھتے ہیں ڈاؤ فیوچرز میں حالانکہ بہت بڑی تیزی نہیں ہے کہ پچاس انکوں کے آس پاس کی ڈیزی ہوگی ہے ڈاؤ فیوچرز میں بڑھ کے لیکن کیا بازار میں ہم استھرتہ دیکھیں گے اگلا اگھنٹا کیسا رہے گا وائدہ کے آنکڑی کیا سنکیت دے رہے ہیں ڈیمپی نے سارے کے سارے آنکڑوں کا بہت اچھے سے گہن انالیسیس کیا ہے اور ڈیمپی مرسا جڑ گئے ہیں ڈیمپی بتائیے کیا سنکیت مل رہے ہیں وائدہ کے آنکڑوں سے کیا ستھر ہونے کی طرح بڑھ رہا ستھرتہ تو ہے اگر آپ اس ستھرتہ کی ڈیفنیشن پوچھیں گے کیسے ستھرتہ تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ پچھلے تین دن سے چوبیز آر کے نیچے کلوز نہیں کر رہے ہیں ستھرتہ کا پہلا پوائنٹ ہے آپ نے ٹوٹی فور تھاؤزنڈ کے اوپر کلوز کیا ستھرتہ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ پچھلے پانچ دنوں کے اندر ایک بار آپ نے پچاس آر کے نیچے کلوز کیا اور اس کے بعد جارتہ سمیہ پچاس آر کے اوپر کلوز کر رہے ہیں ستھرتہ کا دوسرا پوائنٹ ہے ستھرتہ کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے ستھرتہ کا تیسرا پوائنٹ ہے وکس کا لگاتار گرنا آج بھی قریب سات پرسنڈ وکس گرہا ہے کل ایونٹ کی وجہ سے دو پرسنڈ اوپر تھا بہت آج پھر سے وکس کے اندر گرہ وٹ آئی تو جو فورٹی پرسنڈ میں سے وکس قریب قریب پچیس پرسنڈ واپس ٹوٹ چکا یعنی 50% سیادہ وکس گر چکا ہے یہ ڈر بھی کم کر رہا ہے اور والیڈیڈی کو بھی کم کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں آج سے چار دن پہلے کیا سونگ دیکھتے تھے آپ وہ سونگ گم ہے ایک اور چیز ستھرتہ کی میں بتاتا ہوں مارکٹ کسی بھی لیول کو پکاتا ہے نا تو اس کے لئے اس پر سمیں دیتا ہے آپ سمیں دے رہے ہیں ایک اور اگزامپل بتاتا ہوں ستھرتہ کا ستھرتہ کا ہے ایک اور ستھرتہ کے اگزامپل دیتا ہوں وہ ہے آئی ٹی انڈیکس کا مومنٹ ہونا آئی ٹی بقاعدہ آج کافی اچھی ہیلپ کر رہا ہے اور وہ آج پھر سے کافی گین میں ہے آپ دیکھیں گے اگر چار دن کا میں ایک سیمپل سروے لوں تو ایک دن آئی ٹی گیر رہتا ہے بہتا ہون دن آئی ٹی بڑھ رہا ہے یہاں سائیڈ ویز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی ٹی ٹو آرز پوزیٹیو ہے اور یہ ہم کو کلیرلی فیز دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور ستھرتہ کا پوائنٹ بتاتا ہوں وہ ہے گلوبل مارکٹس گلوبل مارکٹس میں جو امپیکٹ ہے نا وہ پچھلے دو چاہ دنے سے تھوڑا پوزیٹیو جھوڑ رہا ہے آج بھی آپ دیکھو دھائی سو پوائنٹ کا قریب قریب گین اوپننگ میں آیا لیکن یہ سارے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا تو دی ہے لیکن سارے پوائنٹ کے اوپر ابھی بھی ایک چیز ہے جو سارے پوائنٹ اچھے ہونے کے باوجود بھی آپ کا ڈر مارکٹس سے نہیں نکل رہا وہ ڈر ہے کلوزنگ کے لیولز کلوزنگ کے لیولز آپ کے پاس بہت اچھے سے نہیں آ رہے ہیں آپ آپ دیکھیں آج بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں دو سو چالیس پوائنٹ اس سمیں میری سکرین پر سپورٹ نفٹی اوپر ہے آپ کو پتہ اس دو سو بیس پوائنٹ آپ اوپر تو کھلے ہو تو ایکچلی میں دیکھا جائے تو کھلنے کے بعد کوئی بڑا گین نہیں ہوا اگر آپ یہ نفٹی کا چارٹ بھی دیکھ رہو تو اس سے بھی آپ کوئی بات کلیر ہو رہی ہوگی اس دھائی سو پوائنٹ کو آپ اوپننگ سے لائے اس کے بعد ایڈیشن نہیں ہوا یہی میری چنتہ ہے دوسرا پوائنٹ بینگ نفٹی آپ کو دکھاتا ہے ساڑھے تین سو پوائنٹ ہے پچاس در پانسو ایک شوٹ کورنگ کا پہلا پڑا ہے جس پہ آکے رک رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو کئی بار بتایا اور کئی بار کلیر کیا کہ شوٹ کورنگ شوٹ لیوڈ ہوتی ہے وہ سسٹم میں سے مندڑیوں کو نکالتی ہے بس تیجڑی آتے نہیں ہیں مندڑی نکل جانا بزار کا رکنا ہوتا ہے چلنا بزار کے لیے تیزی والوں کو آگے آنا ہوگا دوسری چیز چاہیے بزار کو چلانے کے لیے وہ چاہیے انسٹریڈویشنل کا پارٹیسپیشن ایف آئیس کی ہولڈنگ پچھلے پندرہ دنوں میں دھیرے 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 کر کے گھٹی اور ایک قریب پچاس پرسنٹ کی رینج میں آ چکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خراب ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھی ہے دیکھیں ایف آئیس کی ہولڈنگ کی امپورٹنس کتنی بڑی ہے کہ جب ایف آئیس تھے یعنی کہ پچھتر پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کے آس پاس کھڑے تھے تو آپ ایک ایک مہینے میں پندرہ پندرہ بار آل ٹائم ہائی لگاتے تھے لیکن جب اس بار آل ٹائم ہائی لگا پچیس ہزار کے آس پاس کا ایف آئیس دھیرے دھیرے کر کے سیل کر رہے تھے اس آل ٹائم لگانے کے بعد آپ ہجار پائنٹ وہاں سے نیچے آگئے ہو کہنے کا میرے مطلب ہے کہ ایف آئیس کی امپورٹنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان کی ہولڈنگز کو کیونکہ وہ پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آج ایک ایس آئی پی کا نمبر آیا تیس ہزار کروڑ روپے کا یہ جو لیکوڈیٹی ہم بار بار بولتے ہیں نا کہ بازار کے اندر لیکوڈیٹی ہے لیکوڈیٹی چیز ہو رہا ہے لیکوڈیٹی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ایس آئی پی ہے اور یہی چنتہ بینکرز کو بھی ہے کہ آپ کا پیسہ ہمارا جو تیس ہزار کروڑ روپے ہمارا ہے جو پہلے ہمارے پاس آتا تھا اب وہ آپ کے پاس جانے لگ گیا اس لئے بینک کے کاسا ڈیپوزٹ پر فرق پڑتا ہے کئی بینکز کا تو یہ پورے سال کا ڈیپوزٹ ہے جو آپ کے مارکٹ میں ایک مہینے میں آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں سمگرتہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بازار ابھی بھی کچھ کچھ چیزوں پر تھوڑا ڈاؤٹ رکھتا ہے کچھ چیزیں اس نے ہیل کے طور پر کی ہیں ٹھیک کیا ہے پہلے والی بات اس لئے نہیں ہے کیونکہ پہلے والی چیزیں ہی نہیں ہیں ابھی مارکٹ کے اندر وہ تھوڑا آپ کو چیک انڈ بیلنس کرنا پڑے گا اس کے لئے کل ملاکے جن کے پاس پوزیشنز ہیں وہاں چوبیس زار دو سو کے جب نہیں جاتا تب تک اپنا ٹریلنگ سٹاپلس لگا کے رکھیں جن کے پاس بینگ نفٹی ہے جب تک آپ پچاس زار دو سو تین سو کے رینج نہیں ٹوٹی تب تک اپنا سٹاپلس لگا کے رکھیں جن کے پاس تھوڑا ڈیپ سٹاپلسز رکھنے کی عادت ہے تو چوبیس زار کے نیچے کا سٹاپلس وہ لگا کے رکھیں اور بینگ نفٹی والے پچاس زار کے نیچے کا لگا کے رکھیں اوپر آتے سمیں دھیان رکھے گا پچاسزار آٹھ سو پار ہونے پر کلوز ہونے پر یہ جو گلوبل والا ڈر ہے پوری طرح سے گم ہو سکتا ہے سیم ویڈا نفٹی چوبیسزار چار سو ساڑھے چار سو گرینج جیسے پار ہو جائے گی یہ گلوبل والا ڈر گم ہو جائے گا پھر آپ نئی باتیں کریں گے پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں بات بھی نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آج کا ایڈوانس ڈکلائن بھی کافی کافی بہتر ہے آپشنز والے کرپا کر کے دھیان رکھیں آج میں آپ کو ایک ہی آپشن دکھاتا ہوں چوبیسزار چار سو والی پچھلے تین گھنٹے سے پچھلے تین گھنٹے سے بیس روپے کی مومنٹ نہیں ہو رہی ہے اس آپشنز میں پچھلے تین گھنٹے سے نہیں تو تین منٹ میں آپشنز تیس تیس روپے چلتی ہیں لیکن پچھلے تین گھنٹے سے تیس روپے کی مومنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے تو آپشنز والے دھان رکھیں فالتو کہ آپ کے پریمیمز نہ چلے جائیں اس کے لئے تھوڑا گوھر فرمائیے گا راجش پالوی آج کے ہمارے مہمان ہیں امول اٹھاولے ہیں مٹیش پانچال ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے سمیں نکالا ہمارے لیے پھر سے اور آپ سے باتشت کر کے آپ کے انٹیلیجنس ہمارے کام آئے گی مٹیش جی کہاں دیکھ رہے ہیں آپ نمستے سکرین اوپر لگا ہے یہ لیپ ٹاپ پہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا 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 اوکی 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 میں کوئی لگا کہ شاید آپ کو کچھ لائٹ وغیرہ کی کوئی ایسی پرابلم ہے میں کہ آپ کو اگر ایسا چاہیے بریک تو ہم واپس بریک لے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ٹرمینل دیکھ رہے تھے راجے سر آپ سے کریں شروع سر بتائیے آج شکروعہ کا دن ہے اس لئے بازار نا اپنے گینز کو چھوڑنی رہا اور تھوڑا میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر دیکھے جانا چاہتا ہے کہ دیکھیں پچھلا ہفتہ جو بھی رہا سکتا ہے اگلا ہفتہ شاید تھوڑا اچھا ہو سکتا ہے بٹ ایک ہی پرابلم ہے ساری چیزوں میں ایک ہی چیز کیا رہی کی اچھی کلوزنگ نہیں مل رہی ہے مارکٹ کافی وولیٹائل ہو چلے ہیں پچھلے کچھ دنوں کلوبل وولیٹیلیٹی تو بلکل بنی ہوئی ہے جس کے چلتے ہمارے مارکٹ بھی تھوڑے اسی بیہیوئر کو یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیولز کی بات کریں تو چوہیس پانسو کا لیول جو ایمپورٹنٹ لیول تھا اس کے نیچے ہی ہم سسٹین کر رہے ہیں پورا ہفتہ ہم نے دیکھا بھی مارکٹ اسی کے نیچے ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملا جو کی ہمارا قریب 20-day moving average ہے تو دیکھیں مارکٹ میں recovery تو بنی ہے لیکن ابھی بھی جو ٹریڈر ہوتے ہیں جو کی short term position لیتے ہیں جو دو چار دن پانچ دن کے حساب سے اپنی positions بناتے ہیں مارکٹ میں ان کا comfort zone تو 20-day moving average کے اوپر ہی بنتا ہے اور وہ ابھی بھی یہاں پہ آتے ہوئے نوٹتے ہوئے نئی دیکھا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لیول کو cross کرنا کافی اہم رہے گا تو 24-500 کے لیول 24-550 یہ لیول جب تک cross نہیں ہوگا جب تک وہ confidence لوٹتے ہوئے نہیں دکھے گا مارکٹ میں جنور اپنے SIP کے inflows کی بات کری mid cap small cap stocks میں جنور buying interest بنتے ہوئے دیکھ رہا بٹ اگر ہم دیکھیں تو جو front line کے جو ایک main stocks ہوتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی absent ہے buying interest تو تھوڑا مارکٹ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سمائے یہاں پہ بیتانا چاہتا ہے 24-550 major supply zone down side میں 24-200 ایک immediate support zone ہے تو trader کے لیے تو یہ دونوں level important ہے دونوں میں سے جو level ٹوٹیں گے اس direction میں مارکٹ بڑھتا ہوا دکھے گا بٹ ابھی یہ کہہ پہنا کہ مارکٹ 24-550 توڑے گا immediate یا 24-200 توڑے گا یہ تھوڑا سا difficulty ہے کیونکہ data ابھی بھی جو suggest کر رہے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس downside کی طرف بھی توڑتے ہوئے دکھیں لیکن یہ confirmation اب اگلے ہفتے ہی ہوگی weekly candle بنتے ہوئے دکھ رہا ہے وہ ایک ڈوزی فارمیشن ساتھ بنتے ہوئے دکھ رہا ہے ایک long leg ڈوزی فارمیشن بنتے ہوئے دکھ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے indecisive mode میں ہی مارکٹ یہاں پہ close ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اس ہفتے کے لیے اب follow up buying action جو بن نہیں ہے وہ بنے گی 24,450 کے اوپر یا اگر مارکٹ کو نیچے جانا ہے تو 24,200 توڑے گا تو مارکٹ واپس نیچے کی طرف جائے گا اور ہمیں لگتا ہے major جو cues ملیں گے وہ global ہی رہیں گے geopolitical tensions بھی ہے تو یہ سارے چیزوں کے چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے مارکٹ ابھی wait and watch mode میں ہے جہاں سے بھی major trigger play out ہوگا اسی direction میں مارکٹ یہاں پہ بڑھتا ہوا دکھے گا تو dips اب میں اگر کوئی buy کرتا ہے تو 24,200 کے stop loss رکھیں اور اگر کسی کو short کرنا ہے تو 24,500 کے stop loss نفٹی کا structure دیکھے تو 50,000 کے لیول کو hold out تو کر رہا ہے لیکن یہ بھی کافی important level ہے downside میں اگر base concentration دیکھے تو 50,000 کے آس پاس ہی ہے اور 100 day moving average جو راجی آس پاس ہی ہے تو اگر توڑتی bank نفٹی تو یہاں پہ بھی فردر supply بنتے ہوئے دکھے گا higher side پہ 51,000 کے لیول کو cross کرنا important رہے گا تو bank نفٹی میں 50,000 سے 51,000 کی range لگتی کچھ سمیتے ہیں ٹھیک ہے نفٹی bank کے لیے 1000,000 کی range ہے نفٹی کی بات کر رہے ہیں تو 300 point کی range بتا رہے ہیں راجی جی 300 point یعنی کہ roughly 70% کی آس پاس بیٹھتا ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو ابھی تھوڑی سی indecisiveness کے ستھی ہے نظر بنا کر رکھیں دونوں کے دونوں levels پر جو راجی جی نے آپ کو بتائے ہیں اور اس کے حساب سی وازار میں اپنی trades کو اپنی strategy کو پلیس کیجئے لوٹیں گے سٹاکس کے لیے کہ آپ کو سٹاکس موقع کہاں پر بنیں گے لیکن اس بیچ برجر پینٹس کے نتیجہ آگئے ہیں منافع 6% گھٹا ہے 305 کرون روپے کا منافع آیا ہے year on year basis پر آئے کے بھی آنکڑے جڑا دیکھتے ہیں بیڑا کی بات کریں یعنی کہ کامکاجی منافع اس میں پونی 6% کا سپس گرابٹ ہے 483-84 کرون روپے کا آنکڑا ہی آیا ہے برجر پینٹس کا لگاتار 6 دن سی شیئر گر رہا ہے آج تھوڑا سمبھلنے کی کوشش ہے وہاں پر بھی تھوڑی سرطہ ہم دیکھ رہے ہیں اور نتیجے حالانکہ اتنے اچھے آئے نہیں برجر پینٹس کے لیکن اس پر ایک ویو چاہیں گے آپ سے راجیس جی آپ سے ہی ویو چاہیں گے برجر پینٹس کا کیونکہ آپ دیکھیں دو تین چیزیں ابھی اچھی ہو رہی ہیں اس کے لیے مطلب یہ تیماہی کی شاید نتیجے جب آئیں گے تو بہتر آئیں گے کیونکہ کروڑ کا ایک فیکٹر تھوڑا سا ان کے لیے بہتر ہو گیا 76-78 ڈالر کے آس پاس کروڑ آ گیا مونسون دھر دھر بیٹ رہا ہے تو کہیں نہیں کہیں اب پینٹنگ والے جو ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ پک اپ کریں گے یہاں سے ویسے بھی یہ جو پہلا جو سیزنلی ویک ہوتا ہے تو چیزیں شاید یہاں سے امپروو ہوں آپ ذرا ایک ٹیکنیکل ویو دیجئے برجر پر مجھے کہ یہاں سے آپ کو شیر کی چال کیا دکھ رہی ہے ڈیریشن کیا دکھ رہی ہے اور کس حساب سے ٹریڈ لینا چاہیے ابھیشیک جی دیکھیں سٹاک میں جو ایک کریکشن ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا آلماسٹ ٹونٹی دے کے نیچے فسلہ ایک اچھی recovery lower side سے بنتے ہوئے دیکھئے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا consolidate ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے سٹاک 510 اس کے لئے اہم level ہے downside میں اگر یہ level کو بچا کے رکھتا ہے سٹاک اگلے کچھ دنوں تک تو ہمیں لگتا ہے سٹاک ایک attempt کرے گا upward momentum کا towards 535-540 کی طرف اور 540 کے breakout کے بعد ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ایک اچھی shock covering آتے ہوئے دیکھ سکتی جو کی سٹاک کو پھر 560-565 کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے 545 اس level پر آپ نظر بنا کرے گا برجر پینٹ میں اس کے اوپر آپ کو recovery اور مضبوط ہوتے دیکھے گی برجر پینٹ میں لیکن چلی فٹا فٹ جرہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے لئے ابھی یہ کونسے شیوروں میں trade کی موقع بن رہے ہیں اور لے کر آئیں گے closing trades میتیش جی شکریہ آپ سے کریں گے closing trades کی بتائیے کونسے سودے ہیں کہاں پر موقع دیکھ رہے ہیں آپ کو دو سٹاک ہیں جہاں پہ ایک بہت ہی strong re-rating ہوئی ہے پہلا ہے ادانی سمجھ سے ادانی wilmer سٹاک ادانی wilmer 320 کے اوپر منتھلی اور پورٹلی چارٹ کے اوپر ایک strong breakout ہے اور 120 کے اوپر heart or heart bottom formation ہے تو ادانی wilmer 386 کے اوپر buy side information خریدنے کی سزا رہے گی یہاں بھی آپ کا stop loss رہے گا 340 کا پہلا target رہے گا 445 کا دوسرا target رہے گا 460 کا دوسرا جو stock ہے star health care star health میں 540 کے اوپر both on weekly and monthly chart ایک trend reversal دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد sustainable buying volume دیکھا گیا ہے delivery based volume بہت بڑھیا ہے 560 کے اوپر reconfirmation ملا ہے stock 575 کے اوپر trade کر رہے تو star health 575 کے اوپر لینا ہے stock loss یہاں پہ رہے گا 510 کا 510 پہلا target 650 دوسرا target star health اور adani wilmer adani wilmer اگر آپ 18 سوژش کو لگاتار دیکھ رہے ہیں تو یہ stock ہم نے آپ highlight کر کے بتایا بھی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا لمبا اس کا chart دیکھیں گے تو سوا 300 38 کا interesting formation ہے اگر market volatile ہونے کے بعد بھی یہ stock consolidate ہوتا رہا اور جو consolidation ہوا ہے وہ positive consolidation ہوا ہے higher bottom formation stock میں تھا اور अभी دیکھا رہا ہے کہ range breakout texture میں جا رہے dairy اور weekly charts یہ اگر successful ہوتا ہے تو آنے دنوں میں stock میں ایک نیا technical rally آنے کے chances یہاں سے دیکھ کے آ رہے دوسرا مہیندرا اچھا لگ رہا ہے 2745 یہ positional point of view سے ہی ہے 2880 تک target نکل کے آ رہے stop loss کافی consolidate ہوا ہے correction پورا کیا ہے اور اگر reversal formation ہوا ہے daily اور intraday charts پہ نیئر 50 day simple moving average ہے تو اگر یہاں سے یہ تکشر بنا ہوا ہے وہ continue رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہیندرا میں ایک اچھا تکنیکل bound back ہم لوگ دیکھ سکتے مہیندرا میں باؤز میں کیوں امید کر کے چلی حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 26 روپے کے آس پاس سے تھوڑی سی اچھی چال دکھا رہے ہیں ساڑھے ستائیس روپے کے آس پاس کی بھا ہو گئے ہیں لیکن کورو منڈل جیادہ بہتر لگ رہا ہے کورو منڈل میں اچھی 17 پہ پھر پہ دکھ رہا ہے 0.5 3 پر کی تیزی شیئر میں آج بھی ہے تو دو موقع آپ کے لیے یہ ہو گئے ہیں امول جی کی طرف سے آخر میں راجیس جی آپ کے شیئر کون سے ہیں تو اب عوشیق جی پہلا سٹاک رہے سن ٹی وی کافی سٹرونگ مومنٹم سٹاک میں آج کے سیشن میں دیکھنے کو ملا ہے 945 تک کے اپ سائٹ کے ٹارگیٹ پہ سن ٹی وی پہ بائی کیا جا سکتا ہے سٹاک میں اگر ہم دیکھیں تو سیریز آف ہیر ٹوپ باطم فورمیشن ڈیلی ویکلی ٹائم فرم پہ بنتے بے دیکھ رہے تو ایک سسٹین اپ ٹرین یہاں پہ ڈسپلی کرتے ہوئے دیکھ رہا سٹاک سن ٹی وی پہ بائی کرنے کی سلا آہ سٹاک بلوس ہو کریب 896 کے آس پاس دوسرا سٹاک جو پسند دارہ ہے وہ یہاں پہ ایک بلوس بنی ہوئی ہے اور سٹاک نے ایک بریف کنسولیڈیشن کے باڈ واپس ایک اچھا اپ ٹرین پورے ہفتے یہاں پہ دکھایا ہے ہمیں لگتا ہے انڈیا میں ایک اچھا پوٹینشل ہے یہاں سے فردر تیجی کو extend کرنے کا یہاں پہ ا찮ج پر پروژیشن چرین پوٹ آفیس harika 655 سٹوپ لوس رکھا گیبریل میں بھی اگر ہم اس کا week کنسولیڈیشن رینج کو اب یہ نیگوشیئیت کرتے ہوئے دکھرا ہائیر بینڈ کو ڈیلی سیٹ으پ میں دیکھے تو اپنے near top moving averages کے sustین کرتے میں دیکھ رہا تو ہمیں لگتا ہے یہاں پہ جس طرح کی کس راجیس جی کی آوڈیو میں نے کچھ دکھت ہے ویسے بارش کا موسم بھی مومبئی میں شاید اس سے دسرپشن ہو سکتا ہے چیک کریں گے اس کو اور صحیح کر کے پھر سے کنیٹ کرنی کوشش راجیس جی آپ کو کریں گے لیکن تین شیئر ہیں گیبریل، آئل انڈیا، سن ٹی وی سارے کے سارے سٹاکس آپ کی سکرین پر سٹاپ لوس ٹارگیٹ سارے کی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں راجیس جی اور ہم نے گرافکس کی ذریعہ آپ کو ڈال بھی دیا ہے سکرین پر سنی ہمارے سارے جوڑ گئے ہیں سنی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے اچھا آپ سے جرہاں ترینٹ پر ایک ویو چاہوں گا کیونکہ آج دس پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہے اس کے نتیجے اچھا ہیں حالانکہ ایک چیز جو تھوڑی حال فلا جو نگٹیو ہوئی ہے وہ ہے بنگلہ دیش والا سنکھٹ کیونکہ ان کا ایکسپوزر ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پر یہ ترینٹ آپ جارہاں بتائیں گے کہ کیا کوئی دکھتے ہیں آپ فردر دیکھ رہے ہیں آپ پھر جو نتیجے آئے ہیں یا آپ کو کانفیڈنس کو اور بڑھا رہے ہیں ایک چیز جو مجھے کانسرن کرتی ہے ٹرینڈ میں وہ ہے کہ valuation تو اگر آپ اس کے normalize profit دیکھو گے پچھلے سال کے تقریباً چودہ سو پندرہ سو کروڑ کا profit تھا اُس میں کے ون آف بھی تھا چار پانچو کروڑ کا تو ایک normalize جو profit ہے ہزار بارہ سو کروڑ کا profit بناتی ہے کمپنی اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کمپنی کا profit اگلے سال میں دوبنا ہوگا 2500 سے 3000 کروڑ کا profit بنائے گی کمپنی آج کے ڈیٹ میں market cap trend کا تقریباً دو دو لاکھ داس ہزار کروڑ کے آت پاس ہے جو کی clear indication ہے کہ 79 price to earning multiple پر trade ہو رہی ہے کمپنی اور at the same time اگر آپ shareholding کا تھوڑا analysis کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گی جو institution ہے domestic institution especially انہوں نے اپنی holding کئی نیکے گھٹائی ہے اور پچھلے دو سال میں جو number of shareholders ہیں وہ سوہ لاکھ سے بڑھ کر کے تقریباً ڈھائی لاکھ ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ high growth stock میں جہاں performance continuously اچھا آ رہا ہے وہاں کہی بھی اگر ایک quarter کے setback ہوتا ہے تو وہاں ایک deep re-rating ہم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے historically کافی ساری کمپنی میں اور اسی کے چلتے مجھے ایک concern لگتا ہے تو no doubt business کافی rock solid ہے کافی اچھی growth دیکھ رہے ہیں but مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کو fresh money deploy کرنا ہے trend میں تو بہتر ہے کہ تھوڑا cool down ہونے دے stock کے momentum کو اور اس کے بعد اس میں ہمیں بھی 15-20 نیچے enter کریں گے تو risk record favorable رہے ہیں وہ تو خیر اچھی رہنیتی ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ 10% کو اچھال پر تو نہیں خریدنا چاہیں گے تھوڑا سا cool down ہونے دیجئے پھر آپ trend میں آپ کو موقعیں ملیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سے break لیے روکیں گے اور break کے بعد جب لوٹیں گے تو اور کچھ buzzing stocks کچھ breakout والے stocks اس پر نظر ڈالیں گے اور ایک بڑی خبر بھی آپ کے لئے لے کر آئیں گے آپ کے چاہے کریں گے break والے بھر آپ کا سواگت ہے مارکٹس کے اندر تو خیر تیزی برقرار ہے 500 پائنٹ کی بڑت کے ساتھ ابھی بھی 24,350 کے اوپر اور bank نفٹی ساڑھے 300 پائنٹ کی بڑت کے ساتھ 50,500 کے اوپر ہے تو ان ڈائسز میں ایس سچ کوئی فیر بدل نہیں ہو رہا تھوڑا وہ stocks میں ہو رہا وہ بھی earnings کا impact ہے یا پھر کوئی نہ کوئی news کا کسی نہ کسی طریقہ impact ہے ایک options کا trade بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اکشے بھی بھاگو تمہارے سا جھوڑ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے options کا champion اکشے جی بتائیے سر گوڑاپنون لنکٹی جی تو options کے champion کے لئے اوٹوک شیطر سے اشوک لیلین اوٹوک چنہ ہے جو current market price 252 کا ہے بہت ہی بہترین technical setup ہے اور volumes بھی کافی improve ہو رہے اور جو target projection بن رہا august series کے لئے کاریباً دو سو ستر تک ہے تو رنیتی آپ کو بنانی ہے کی آپ کو OTM out of the money option buy کرنی ہے 260 کی 29th august ایک سنیری کی call جو کاریباً 3 روپے کے آس پاس اس کی premium trade ہو رہی ہے اس میں آپ target بنائی ہے first target 6 روپے جو almost double ہے اور second target 7 بنے گا stop loss ایک risk management کے طور پہ آپ 1.5 کا بنا سکتے ہیں lot size کے حساب سے جو کاریباً 5,000 کا ہے آپ کا profit potential strategy میں بنے گا 12,000 کا اور آپ کا risk بنے گا 6,500 کا ڈن سر اشو کلیرینٹ 270 والی call ہے صبح بھی ہمارے ایک expert in fact آپ نہیں تو بتایا تھا اکشہ جی صبح آپ نہیں تو بتایا تھا اشو کلیرینٹ سیدھا سیدھا پلس کرنا اب آپ options کا trade بھی دی رہے ہو 3 سے پونے 3 روپے کی ریج میں آپ کو لینا ہے 6 سے 7 روپے کا target 12,000 بنے گا روپیہ اگر profit آ جائے گا اور اگر سل کٹا یعنی stop loss کٹا تو 1,5 روپے کے حساب سے 6,500 روپے کا نقصان بھی ہوگا سر ایک بات بتائیے صبح جن کا futures کا gain ہے یا پھر cash کا gain ہے وہ options میں convert کر لیں اکشے جی بلکل اکشے جی پری مارکیٹ شو میں آپ کے میری اشوک لیلین ریکمینڈ کر رہا تھا جو 3% تک چلا تا اوپر تو جنہوں نے future میں لیا ہے تو آپ اپنا stop loss ڈریل کر دیں یا پھر اس کو option میں convert کر لیں cash holdings continue کر سکتے بروڈر سیٹ پوزیٹیو ہے تو options کے time value depreciation نہ ہو cash holding جن کے پاس ہے وہ cash میں بنے رہے باقی future option میں convert کر سکتے ٹھیک ہے future والے options میں convert کر سکتے اس کے دو فائدے ہوں پہلا آپ کے اوپر آیا و پروفیت آپ کے پاس آجائے دوسرا load کم ہو جائے گا تیسرا سودے کے اندر آپ بنے رہیں گے تو آپ options کے اندر convert کر جاؤ ٹھیک ہے options کا time frame بڑا ہے 29 تاریخ تک 29 تاریخ تاریخ سمیں ہیں ویسے بھی options اتنا سمیں لیں گے نہیں آپ کو دو چار دن میں فری کر دیں گے تو فیوچر سامنے رکھا کچھ کچھ اور شیئر بھی ہیں جو مارکٹ کندر ہم چیک کر لیتے جہاں پر آج پوزیشننگ ہو رہی ہے چیک کریں ان میں کچھ اچھا بنتا ہے نالکو دکھانا سکرین پر نالکو نالکو دکھائیو ایک بار میتیش پنچال نالکو چیک کریں گے آپ نیش نیش لیمونیم کے نام سے ملے گی کمپنی نالکو میں پچھل چار دن دیکھے تو بہت ہی سٹرانگ سپورٹ مل رہا ہے سٹوک بائیں امرج ہو رہی ہے 171 جو ہے وہ نہیں رہا ہے کیونکہ 5 آگست 6 آگست 7 8 چار دن اگر آپ لو دیکھے تو قریبا 171 کی بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہے اور یہاں سے کھریداری کرنی چھئے اوپر میں 185 کا ایک انٹرمیڈی حرد ہے 185 کروس ہو جاتا ہے ڈیمپی جی جس میں پہدا ٹارگ ہوگا 189 کا دوسرا ٹارگ ہوگا 200 کا دیفنیلی کرنٹ لیول کے اوپر رسک ریوار بہت ہی سٹرانگ ہے 168 کے سٹاپ لوس سے 200 کے ٹارگ کے لیے سٹاپ میں انٹرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے done راجیش سر یہ ہندوستان کوپر کا اپنے فیوچر چیک کیا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے چل سکتا ہے کیا اور آج گین میں ہے ہند کوپر دیکھیں ڈیمپی سٹاپ میں کنٹینیوز ایک سپلای پریش بنا ہوا ہے سٹاپ کے سٹاپ پہ سٹاپ میر ترم چارٹ پہ تو وی گی ہے 20 day 50 day moving average کی نیچے ہی ٹریٹ کر رہا ہے پل پیگ جنور بن سکتا ہے پل پیگ میں یہ جہاں پہ سپلای بنے گا وہ 315 کے دن دو شیروں پہ میری آج اور نظر ہے میں نے ٹاپ 500 شیئر میں سے نکالا ایک تو وانتی فیڈز آج پھر سے چلا اور آج بہت سٹرانگ چلا ہے ساڑھے گیارہ پرسنٹ کی تیزی ہے ایک دکھانا امول سار ایک بڑھ آپ کو چیک کرنا ایک تو سٹاک میں اچھا پرومیسنگ ایکٹیویٹی ہویا اگر ہم سی ایٹ سے چلو کر دیتے تو ایک بولیش کینڈل ہے سٹاک 20 اور 50 ڈی مووینگ ایویریج کے اوپر کمپیٹیب ٹریڈ ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بولیش مومنٹم میں اور بڑھ سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریڈ اس کو پولو کرنا ہے اس کے لئے 2700 اور 2650 یہ دو ایمپورٹنٹ لیول رہیں گے اس کے اوپر رہتا ہے تو یہ سٹاک میں بولیش مومنٹ تب بنا رہے گا دوسرا آپ پوچھ رہے تے ابانتی پیڑ یہ سٹاک ایک نئے زون میں ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ ویکلی اور دیلی دونوں چارٹ پہ یہ سٹاک سٹرانگ ہوکے جا رہا ہے بیچ مارکیٹ مور کریکشن تھا پھر بھی سٹاک نے اچھا پرپوام کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ جب تک 680 یا 20 دے سیمپل موووینگ ایوریج کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے پوزیشنل ایٹی کے نیچے دیپینٹلی دھوڑا سا ٹک شر خراب ہو جائے دونوں سٹاک پہ اپکا ریکمینڈیشن مل گیا ایک کام کرتے ہیں گورو کا اپنے ساتھ جوڑ کے تین بجے کا ایکشن آپ کے سامنے لے آتے ہے پھر کچھ بچے ہوئے سٹاک آپ کے سامنے اور پوچھیں جی ہاں تو آج سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں trend کے ساتھ کیونکہ اگر ہم نتیجوں کی بات کریں تو کئی پہ ایک سٹرانگ پرفارمنس ہمیں کمپنی کے طرف سے دیکھنے کو ملا ہے جو پروفیٹ ہے وہ 130% سے بڑا ہے تو وہاں پہ 57% کا گروہ دیکھنے کو ملا زیادہ اپتک آج کے دن میں ہمیں trend میں دیکھنے کو ملا تھا اگلی بات زائد life کی کیونکہ اگر دیکھنے کو ملا اور آگے جا دیکھا کہ اگر stock میں بات کرے تو ایک growth جو ہے آج کے دن میں دیکھنے کو ملا تھا اس کے جو ہے وہ ایک highest bidder کے روپ میں دیکھنے کو ملا رہا ہے اس میں دو land پاسل جو اس کے آگے کی سیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک گورا بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے 2024 پیش کیا ہے جس میں کئی طرح کے اہم پرادھان کیے گئے ہیں تاکہ جو بینک ہیں جو گورنننس سٹینڈرڈ ہے اس میں صدھار ہو جو ریپورٹنگ کے طور طریقے ہیں اس میں صدھار کیا جائے اس کے علاوہ دیپوزیٹرز اور انویسٹرز کے پروٹیکشن سے سمجھ بجائے سکسیسیو ادھار پر چار نومنی درج کرنے کی زیادت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ جیس طریقے سے بینک میں unclaimed ڈیپوزیٹ ہے اس میں لگتار بڑھوتری ہو کر گیا ہے لہذا اس سمجھ جو amendments ہیں وہ banking laws میں لانے کے پریاس کی جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو bill ہے اس میں اس بات کے سنشوذن کا پرستاؤ رکھا گیا ہے تاکہ جو unclaimed dividend ہے یا share ہے interest ہے یا پھر bond کے جو redemption رکم ہے اس کو transfer کی جا سکے ایک سسٹم بنایا جائے تاکہ انویسٹرز ہیں ان کے interest کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کے علاوہ اس بات کا پرستاؤ رکھا گیا ہے جو دریکٹرز ہیں جو ان کی سیوہ کی جو عوضی ہے آٹ سال ہے اس کو بڑھا کر دس سال کیا جائے ساتھی ساتھ جو شیئر ہولڈنگ کا جو interest ہے اس کو بڑھا کر دو کروڑ کرنے کا پرستاؤ کیا گیا ہے جو کہ اس وقت پانچ لاکھ ہے تو تمام ایسے سنشودن ہے جو موجودہ ایکٹ ہے اس میں کرنے کا پرستاؤ رکھا گیا ہے اور امید یہ کی جا رہی شکریہ پرکاش تو کئی سارے چینجز ہیں لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ چار نومنیز آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ڈیپوزٹ کیلئے دکھت کیا ہوتی ہے اب بھارتی جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں 76000 ٹون روپے کی unclaimed ڈیپوزٹ پڑے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نومنی نہیں ہے کوئی claim کرنے نہیں آیا تو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک یہ کچھ کو صدھار کر کے اب اس کو پھر سے کانون بنانے کے لیے یہ بلکو پیش کر دیا گیا ہے ایک شیئر جس پر سنی آپ سی view چاہیں گے وہ کے فن ٹیک کا کل ہم نے بڑھی آج بہت بڑھی آتی اور یہ جو کمپنی ہے یہ ٹرانجیکشن منیجمنٹ کا کام کرتی ہے سوفٹویر ایز سرویس ساس والی کمپنی ہے الگ ٹائپ کاروبار ہے لیکن میچول فنڈ ایکٹیویٹیز اگر بڑھتی ہیں اگر آئی پیوز زیادہ آتے ہیں اگر تو اس کی بینیفیچری ساپ طور پر ہے آپ کاروبار کیسا دیکھ رہے ہیں اس کا سرکٹ پہ جا کے لوک ہو گیا سنی لیکن کسی کو دیکھ اگر من میں سوال اٹھ رہے ہوں کی کیا شیئر اور چلے گا تو کیا بھاؤ صحیح ہے یا پھر کریکشن کا ویٹ کرے سوال اگر ہمارا یہ ماننا ہے جو میوٹیل فنڈ کا اگلے پاس سال میں آرام سے ڈبل ہو سکتا ہے جو کی پندرہ پرسنٹ کی گھر ہے تو ایک پروکسی پلے ہے کپیٹل مارکٹ سٹوری کو لے کے سپیشیل میوٹیل فنڈ کو لے دونوں ہی کمپنی پر ٹھیک ہے اس بیچ وخاڈ گھاٹا ایک سو چھتیس کرون روپے سے گھٹ کر سولہ کرون روپے اور جو ہی نتیجہ ہے وخاڈ کے شیئر ہم نے دکھا ہے کہ چار پرسنٹ کی ایک ترنت سپائک آیا ہے شیئر میں آئے میں پندرہ پرسنٹ ہے اور ہوتے بہت امید ہیں وخاڈ کو اور مطلب ایسا مانا جا رہا کہ وخاڈ کے قسمت کو بدل سکتی ہے وخاڈ جو کہ مومبئی بیسٹ کمپنی ہے ہسپٹلز بھی چلاتی ہے وخاڈ پر راجی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ شیئر اور چلنے والا یہاں سے دیفنیٹلی ابھی شیئر جی ہمیں لگتا ہے کہ جس ترے کہ یہاں پہ structure بنے ویقلی چارٹ پہ اگر دیکھے تو ثرڈ consecutive وی کے جہاں پہ سٹاک higher high low formation بناتے وی دیکھ رہا ہے سٹاک overall ایک bullish trajectory میں ہی trade کرتے وی دکھ رہا ہے ایک long time chat پہ already breakout ہم نے دیکھے وی already پچھلے کئی مہینوں میں دیکھا کہ ایک اچھا sustained uptrend یہاں پہ display ہوتے وی دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ positivity اور continue ہوتے دکھ سکتی 1040 سے 1080 تک اپ ساید ہمیں لگتا ہے short term میں ہی آتے دکھ سکتی سٹاک میں تو جن کے پاس trade long side بنے رہے سکتے even minor decline میں اس کو ahead بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ہم stop loss جو سجیست کریں گے 925 روپے کے آس پاس stop loss رکھے اور position long side کی hold کی جاز میتیش جی آپ بتائی EIL کیا آپ نے سپورٹ کے آس پاس ہے یا پھر شیئر ابھی اور crack کرے گئی دیکھیں جہاں تک technical structure ہے میرے حساب سے یہاں پہ اگر آپ کے پاس پرانا شیئر ہے تو profit میں رن کرتا ہے تو profit بک کر لینے سپورٹ تھا جو بریک بچ چکا ہے تو ہماری ساب سے اگر 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 آپ پاس profit ہے نیا نیویش ٹیکنیکلی 170 180 کے بیچ میں کرنا چاہیے کیونکہ 160 جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ سپورٹ ہے کہیں 170 175 سے یہ سٹاک ریباؤن کرے گا تو till 170 180 تک نیا نیویش کی صدا نہیں رہے گی اگر آپ کے پاس پوری پوری سٹاک ہے تو definitely profit بوک کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج ریلائنس HDFC TCS Infosys HUL LNT ان 5-6 شیروں کو ایک بار سکرین پر واپس دکھا دیجئے گا ساتھ ہی Advanced decline بھی دکھائیے گا اور آج نیفٹی کا اگر میں پاس نہیں ہے تو میں آپ شروع کرنا چاہتا ہوں آپ میرے کو allow کر سکتے 24 400 کی کال کو پلس کروں میں یہ 14 آگست کی ہوگی پڑی سنی گا گوھر سے جب بتائیں گے راج سر تو آپ لیول وغیرہ ڈال دیجئے بہت important trade ہے سر بی ٹی ایس ٹی میں میں 24 400 کی آپ شنز کی کال نفٹی کے جانا چاہتا ہوں لے کے جا سکتا ہوں سر ایم پی جی کافی ٹف کوشن ہے کیونکہ گیپ اپ گیپ ڈاؤن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ جو بھی گلوبل کیوز رہتے اس کے basis پہ گیپ ڈاؤن ہی کرتا ہے پھر مارکٹ میں ایک بائنگ انٹریس یا جو بھی یہ مارکٹ کا فردر ڈیریکشن ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ آج کے سیٹ اپ کے ساب سے دیکھیں تو اوپن تو ہم گیپ اپ کے کا stop loss رکھنا ہوگا اگر آپ کو یہاں پہ option buy کرتے ہی تو 75 روپیز کا stop loss آپ کو atleast follow کرنا ہوگا 14 اگست 24 400 کی call option کے اگر یہ stop loss نہیں ٹوٹتا ہے تو ہم لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک chance بن سکتا ہے مارکٹ واپس attempt کرے higher سکتے 200 روپے سے لے 230 روپے تک کی up side کے target میں آتے ہوئے دکھ سکتے تو 70 روپیز کے stop loss سے buy 24 400 کا call option ٹھیک ہے 24 400 والی call دکھاؤ بڑی اسے سا بیتر 24 ہزار لکھا ہوا اس کے اوپر آپ یہ بھلی رکھو ٹھیک ہے موڈیفائیڈ سسٹم نہ ہونے کی ویسے ایسا ہوتا 15 اگست چھوٹی ہے تو ایک سپاری ہے 14 اگست کی تو 14 تک کا trade ہے 24 400 کی 220 2225 تک کا target ڈال دیتے 70 روپے کا stop loss ڈال دو ٹھیک ہے جی 70 روپے کا stop loss ڈالو 24 روپ 220 225 تک کا target اس کو ہٹا دو پلیٹ کو سیدھا رکھا ہوا اور آپ چاہو تو اس میں ایک ٹریڈ لے کے جا سکتے ہیں بردھیان رکھے گا جن کے پاس 100 روپے ہیں اور جن کو 10 روپے لگانا انہی کے لئے ہے جن کے پاس 10 روپے ہی ہیں اور وہ سوچ رہے کہ ہم ایک بار پیسے لگائے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے جب تک جن روپے دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھیک ہے جیدہ کوئی نقصان کے ساتھ نہیں ہے ہل کے حلی نشان کے ساتھ تو میرے کو آج کلوزنگ بینگ نفٹی کا پچاس دار پانس دو کے کلوزنگ آ رہی ہے مارکٹ میں اور میں نے آپ کو سارے شیئر کروا کے دکھائے جن کے پاس مارکٹ کی 50% سیرہ ویٹیج ہے تو میرے کو کوئی خرابی دکھنے رہی ہے مارکٹ میں پول بیک زیادہ سٹرونگ کا نہیں ہوگا یہ نکل جائے انٹرادے اور بیٹی ایسٹی کرے ایم سی اکس انڈیا سمجھ چاہوں گا یہ سٹوک کوریج میں نہیں آج آج سنی سر آپ کی ہے کوریج میں نئی مینجمنٹ آئی ہے میرے سب سے ایم سکر بنے رہنے کی رائے رہی جی آگین اکی کپیٹل مارکٹ پلے اور دیکھ رہے کی دو وی آپ شن ٹریڈنگ بی ایسٹی میں ہم نے دیکھا رہا جی سر سے کانٹریبیوٹ کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ایم سی ایم سی ایم سی پلے اوڈ ہو رہی ہے ایم سی 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 بازار بند ہونے میں سات آٹھ منٹ کے آس پاس کا ہی وقت رہ گیا چلی اپنے ایم سی سی ایم سی شروعات کریں گے میتیش جی بتائیے آپ کا بیٹی ایسٹی بینک بہت ہی سٹرونگ لگ رہا ہے آج بھی ایک ریباوند دیکھنے کیلئے ملا ہے سسٹینیبل نہیں ہے بھر سٹینیبل رہا ہے یہاں پہ خریدنے کی سزا رہے گی بیٹی ایسٹی کے طور پہ سٹو بھر آپ کا رہے گا 242 کا کل کے لیے مطلب منڈے کے سیشنز کے لیے بیٹی ایسٹی ٹارگیٹ رہے گا پہلا ٹارگیٹ رہے گا 252 کا دوسرا ٹارگیٹ رہے گا 255 کا ٹھیک ہے 202 اور 255 کے ٹارگیٹ ہے بیو بی میں آج آپ چارٹ دیکھیں 12 بجے کے بعد ان سرکاری بینکوں نے رفتار پکڑی ہے 250 روپے کا آج ہائے بنایا بینکا بڑو دانے حالانکہ اوپری اس طرح پر ٹکنے 246 روپے کے آس پاس ابھی ٹریڈ کر رہا لیکن آپ کے لئے محقے بنیں گے کیونکہ سرکاری بینکوں کی شور میں آپ دیکھیں گے تو رونک تھوڑی سی بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے بیو بی چل رہا ہے کینرہ بینک چل رہا ہے بیو بی چل رہا ہے بینک آف انڈیا چل رہا ہے کچھ ٹاکس بہت اچھے چل رہے ہیں یہ شئر آپ کے لئے چنہا ہے بیو بی میتیش جی نے اب مولا بتائیے آپ کا بی ٹی سٹی کا ٹریڈ کیا ہوگا ایک سٹاک پہ جہاں ہے میرا ہندوستان یونی لیور اچھا لگ رہا ہے کافی انٹریسٹنگ فارمیشن ہے ٹائٹ کنسولیڈیشن ہے ٹوینٹی دے سیمپل موونگ ایوریش کے پاس ہے اور ہائیر بٹم فارمیشن ہے تو 27101 پرامیسنگ سپورٹ لیول رہے گا اس کے اوپر رہتا ہے تو یہ سٹاک مجھے اٹھائیسو اور اٹھائیسو دس یہ دو لیول آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں اندوستان یونی لیور 2800 اور 2810 یہ دو ٹارگٹ ہوگے لئے اگر آپ دیکھیں گے 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 شیروں نے تھوڑا سا سپورٹ دینے کا کام کیا ہے اس میں اچھویل اور ایٹی سی یہ شیر شامل ہیں چرچہ عورتی اڈانی ویلمر کی وہاں پر بھی بائنگ ہوئی ہے اور دیکھیں اس پر ٹریڈ بھی نکل کے آ رہا آپ تو اچھویل یہ ہے امول کے رڈار پر راجے جی آپ بتائیے آپ کے شیئر کون سے ہیں بشک جی پہلا سٹاک جو پسند آ رہا ہے وہ ہے کیمپس کرشنہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل یہ سٹاک میں اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ پچھلے پاس سے چھے ویک کے کنسولیڈیشن رینج کا بریک آؤٹ یہاں پہ ویکلی چارٹ پہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیکہ کافی سٹراؤنگ یہاں پہ بائنگ ایکشن تراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ہمیں لگتا ہے جس طریقے سے یہاں بے کاؤٹ بنے ہیں یہ نیکس ٹارگیٹ جو ہمیں لگتا ہے اس میں آ سکتا ہے قریب تیویس سو سے لے کے تیویس سو بیس کی طرف سٹاک پڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے سٹاپ لوس رکھیں گے قریب ہم یہاں پہ 2, 1, 9, 5 कے آس پاس دوسرا سٹاک جو ہمیں پسند آ رہا ہے وہ ہے ادیت برلا فیشن ریٹیل اے بی اے فارل یہاں پہ جو فارمیشن بنے ہوئے ہمیں لگتا ہے دیری سے ہائی پوسیبلیٹی کی اگلے ہفتے یہ سٹاک میں ایک اچھا بریک آؤٹ یہاں پہ ویکلی چارٹ بنتے ہوئے دکھے سٹاک میں ایک کنسولیڈیشن رینج کے اپر بینڈ کی طرف ہی سٹاک کلوز ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ایک ہائی پوسیبلیٹی ہے کہ سٹاک میں ایک اچھا بریک آؤٹ آئے اور سٹاک میں تین سو چالیس تک کی اپ سائٹ بھی بنتے ہوئے دکھ سکتی ہے تو پوزیشنری تو تین سو چالیس کے ٹارگٹ ہوگے پر بی ٹی ایسٹی پوائنٹ اوپ اسے تین سو باتیس تین سو پیتیس کے ٹارگٹ کے لئے بھائی کیا جا سکتا ہے سٹاپ لاؤز رکھنا ہوگا قریب 321 کے آز پاس یہ دو شیر ہوگئے ہیں یہ راجیہ جی کی طرف سے کیمس ہوگیا کے آئی ایم ایس اور اے بی ایف آریل آدیت ویڑا فیشن ریٹیل لیمٹیڈ یہ دو شیر ہیں ایک شیر اور راجیہ جی آپ جرہای ویو تھوڑا سا کوکلی دے دیجئے اور وہ ہے آئی شر کا نتیجے بڑے ہے اس کے سولیڈ آئے آئی شر کے منافع میں بیس پرسنٹ کی بڑھت مارجن امپروو کیا اور امیدیں تھوڑی آگے کے لئے زیادہ ہے کیونکہ جو انہوں نے اپنی گوریلا لانچ کیا جولائی سے آگست میں چھ ہزار بائک میں بیج دیئے اس کی امید دتنی نہیں تھی کتنی تیز بائک میں اچھا رسپونس ملا ہے آیشتر کو لے کے ویدو جیے سر کیسا دیکھ رہے ہیں اس کی چال آپ اگر کامیاب ہوتا ہے تو فال اپ بائنگ ایکشن بنتے میں دیکھ سکتی جو کیس کو 4900 4950 کی طرف لے کے جا سکتی تو جن کے پاس ٹریڈ ہے کیری کرے 4780 کے سٹاپ لاؤس چلے دو میرٹ رہے ہیں صرف کلوزنگ کی اور میرے کو ایسا لگتا ہے ویکنڈ اچھا منانے کے لئے کم سے کم ٹریڈ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں تو پھر انہی کی چندہ کھائے رہے گی پھر آپ رات کو اٹھوٹ کے دیکھیں گے کہ یو ایس کے اندر کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے کمفرٹیبل ہونا چاہیے آدمی کو کم سے کم ٹریڈ رکھو اچھے ٹریڈ رکھو ساف ستھے ٹریڈ رکھو مارکٹ کی اتھر پتل کو ایبزورپ کرنے کی کیپیسیٹی رکھو آپ ٹرسٹ مانی پہلے میں بھی ایسی سوچتا تھا کہ یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو یہ بھی اپورچنیٹی وہ بھی اپورچنیٹی میں نے ایک چیز سیکھ لیا اگر آپ دس میں سے نو شئر چھوڑ رہے ہیں اگر آپ دس میں سے نو شئر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں دس میں سے آپ کو چھے شئر اچھے لگ رہے ہیں دس میں سے آپ کو پانچ شئر اچھے لگ رہے ہیں ابھی بھی آپ صحیح جگہ پر نہیں ہیں تو آپ کو اپنے ریسرچ اور اپنے انٹیلیجنس کو اور بڑھانا ہوگا جو جتنا چھوڑے گا اتنا پائے گا سمپل سا مارکٹ کا صدھانت ہے تو جو جتنا چھوڑتے جاؤ جتنا چھوڑا ہوگے اتنا فائن ٹیون کرتے جاؤ گے اب میرے کو تو کئی بار شئر تک نہیں ملتے مارکٹ میں سے نفٹی کے آج ہی کلوزنگ ہو رہی ہے اچھی چیز میں بتاتا ہوں اچھی چیز ہے کہ چوبیسہ تین سو پچاس کے اوپر کلوزنگ ہو رہی ہے دوسری اچھی چیز ہے بیکڈ بائے سارے بڑے شئر کے ساتھ ہیں تیسری اچھی چیز ہے کہ گلوبل مارکٹ میں ایسا چوتھل بوتھل نہیں ہے چوتھی اچھی چیز ہے کہ یہ وکس گھٹا ہوا ہے اور پانچوی اچھی چیز ہے مارکٹ کے اندر کی ایسا چ آج فرائیڈے کے سیشن میں اس نے اپنے جو نیچر ہے کہ اوپر سے بار بار نیچے آکے ڈیز لو پہ کلوز کرنا اس نیچر کو بریک کر دیا بینک نفٹی کے ساتھ اچھی چیز کیا ہے پچاس در پانسو کے آسپاس بند ہو رہا ہے دوسری اچھی چیز کیا ہے کہ اچھی دیو سے بینک کا تیسری اچھی چیز بینک نفٹی کے ساتھ یہ ہے کہ بینک نفٹی کا ابھی بھی تین سو سے چار سو پانٹ کمانی کے لیے ہو رہے ہیں کیونکہ پچاس آٹسو کے آسپاس سے پول بیک جا کے ختم ہوگا تو یہ اچھی چیزیں ہیں بری چیزیں کیا ہیں بری چیزیں کیا ہیں کہ اتنی محنت کرنے پر اتنے دن نکلنے پر بھی مارکٹ نے چوبیزار چار سو ساڑھ چار سو کو پار نہیں کیا اتنی ایفرٹس کرنے پر آپ پہلے ہی دوہزار پوائنٹ نیچے تھے آل ٹائم ہائی سے پھر بھی بینک نفٹی کو پچاس زار کے اوپر ٹکانے میں تین دن لگ رہے ہیں اور بڑی ایفرٹس لکھے آنے پڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو مارکٹس کے اندر دیکھ رہی ہیں تو آپ پلس اور مائنس کی اپنی ویٹیج کے ساتھ سے کریں آج ایڈوانس ٹکلائن کل ملاکہ ٹھیک ہے آج آئی ٹی نے پھر سے اپنا رول پلے کیا نفٹی آئی ٹی انڈیکس موٹا موٹی ابھی آپ کے فائر ہوا ہے جو بھی ٹریڈ لینا ہے تھوڑا کم وولیم کے ساتھ لیجے گا یا تو آپشنز کے ساتھ ہم نے آپ کو آپشنز بھی ڈلوائی ہیں آج 2400 کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2400 والی آپشن سے بھی آپ کو اچھا بینفیٹ ہوگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا چھوٹا سٹاپ لوس کٹے گا کٹ جائے گا ایک ایکسپیرمنٹ نام کی چیز تو ہو جائے گی نا اگر آپ کو مارکٹ میں کرنا ہی ہے تو آپ یہ نہیں کہا پائیں گے میں بزار کا پارٹ نہیں بنا بزار تو پل بیک کر رہا تھا اب آپ بزار کا پارٹ بنو لیکن حل کے ہاتھ سے بنو ارننگز ولمسٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے جو اگلا ہفتہ ہوگا وہ ارننگز کا لاسٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ تھوڑا اور آرام سے ٹریڈ کیجئے گا اگلے برسپتیوار یعنی کہ جب ہم اگلا ہفتہ جڑیں گے تو برسپتیوار چھٹی ہوگی پندرہ اگست کی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جب آپ کے تینچار ٹریڈ بنیں گے وہ کافی انٹرسٹنگ رہ سکتے ہیں میں کو لگ رہا ہے مارکٹ ایک ڈیسائیسیل سٹیج پر ہے یا تو یہ سائیڈ ویس کرے گا یا تو بریک آؤٹ کر سکتا ہے اور کیونکہ بریک ڈاؤن کے لیول سوڑے نیچے پہنچ گئے ہیں جیسے چوبیز آر پہ آپ چار سو پائٹ کا گیپ لے کے آئے ہو اور نفٹی میں اگر آپ کو فورٹین آئین ایٹھ انڈر کو بریک کرنا تھا تو آپ کے پاس کری چھ سو سار سو پائٹ کا گیپ ہے تو نیچے کے لیول ٹوٹنے کی پرویلیٹی تھوڑی کم ہو گیا آپ نیچے ٹیسٹ کر سکتے ہو توڑ نہیں سکتے فلال ایسا لگر آب ہی تک تو دیکھ کے ہاں گلوپل ہو کچھ ہو جائے وہ ایک الگ ہے وہ تو انپریڈکٹیبل ہے اس کو کوئی نہیں تیہ کر پائے گا ویسے آج ٹھیک ہے میٹ کیپ سمال کیپ کا پارٹیسپیشن بھی مارکٹس کے اندر کل ملا کے ٹھیک رہا تو جاننے کے لیے نہیں ہے اور ایک اور چیز آئی پیو مارکٹس بھی آپ نے ریگولرلی ٹریک کیا کیجئے گا جیسے آج اولا کا آئی پیو تھا تو آج فلیٹ کھلا لیکن کھلنے کے بعد اس کے آج کی کلوزنگ دکھانا ایک بار اولا موبیلیٹی کی یہ بار دیکھیں کہاں پہ یہ بند ہوا ہے وہ قریب دس پرسنٹ اوپر ہو گیا تھا دن بھر میں اور میں کوئی لگ رہا ہے نبھے کے آس پاس اس نائنٹی ون کا ٹوانی پرسنٹ اوپر آج اور پندھرہ روپے اوپر گین ہوا تو آج سیکنڈری اور پرائیمری والی مارکٹس کا ایک ہی پلے تھا اور اس کے بعد دونوں شیر پی آج دونوں کا آج گین آیا پرائیمری والوں کو بھی ملا اور سیکنڈری والوں کو بھی ملا سیم پروفٹ ملا تو کوئی جانا فرق نہیں تھا سانی جی بہت شکریہ تھینکیو ویرمچ سمجھ دینے کے لیے مٹیش بھائی آپ کا بہت شکریہ تھینکیو ویرمچ امور اٹھاولے آپ کا بھی شکریہ تھینکیو تھینکیو ویرمچ سمجھ نکالنے کے لیے